اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شجید الملکلین وَلَا عَلِيمُ سَلْمُ حضر بورت آئیو امت کے لئے یہ سب سے بڑا شرف جو ہے وہ قرآن کریم ہے سب سے بڑا شرف سب سے بڑی عزت سب سے بڑا ذہور وہ اللہ کی کتاب ہے یہاں تک یہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رہور ہے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رہوری وحی سے ہوتی ہے وہ وحی یہی کتاب ہے کہ جب جب کوئی بات پر اشارتی تھی وہ مسئلہ پر اشارتا تھا کوئی رکاوٹ کوئی سنگی تو قرآن کریم ناظر ہوتا تھا اور رہوری ہو جاتی تھی راستہ بتا دیا جاتا تھا مشکلہ آسان ہو جاتی تھی تو یہ سب سے بڑا شرف ہے کہ نبی کی لئے بھی رہور ہے اور ہمارے لئے نبی بھی رہ کر رہے ہیں اور کتاب بھی رہ کر رہے ہیں یہ دونوں نور ہم کو دیئے گئے ہیں ایک نور ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک روح ہے ایک نور ہے اللہ کی کتاب قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ بِكْتَابٌ مُبِينٌ تو مانے پاس ایک نور آیا ہے وہ نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور تمہاری طرح ہم نے ایک کھلا ہوا نور نازیل کیا تو یہ دون نور دیئے گئے ہیں امت کو ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی ذات کی طرف سے ملنے والے ہمیں مسلون و سنت طریقے زندگی کے حض گوشے میں تقائیب میں عبادت میں خانے پینے میں لیندین میں معاملات میں زندگی کے حض گوشے میں زندگی کے حض شعبے میں میں زندگی گوزارنے کے لئے ہمیں ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تحریکے دئے گئے اس لئے کہا کہ تمہارے پاس ایک روشن کتاب بھی آئی ہے اور ایک اور نور بھی آیا ہے ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شرنسوں کا اور آپ کے صحیحوں کا نور ہے ورسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب اللہ تو یہ بڑا شرف ہے ہمارے لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تو دو دو نور اور دو دو چیزیں ہدایت کے لئے زندگی گزارنے کے لئے زندگی کو کامیاب بنانے کے لئے لیا اس لئے ہماری جنمیداری ہے کہ ہم اس کو شیکھیں اور اس کا عمل کریں اور اس کو پھیلامیں اور اپنے زندگی بھوشی کے مطابق گزاریں کہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کی ایک رشی ہے جو لکھائی گئے فاتسمون بحبل اللہ یہاں حدیثم واہتےہ جو رشیing قرآن کریم ہے اس رشی کا ایک سیراہ اللہ کے حات میں ہے دوشرا سیراہ تمہارے حات میں ہے کہ اللہ نے یہ رشی رکھا ہے یہ Advanced ایک سیراہ اللہ دہ اللہ کے حات میں ہے دوشرا سیراہ تمہارے حات میں دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ ہے اپنے اقائیت کو بھی سری کرو اپنے اعمال کو بھی سری کرو اپنے اخلاف کو بھی سری کرو دنیا کی زندگی کو بھی سری کرو آخرت کی زندگی بناؤ اپنے حقوق کو بھی دیکھو دوسروں کے حقوق کو بھی دیکھو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں قرآن کریم اس لئے کہتے ہیں قرآن کریم وہ تو بڑا رکبر ہے قرآن کریم قضوط صلی اللہ علیہ وسلم کرے پر اس لئے اس قرآن کریم کا بڑا حق ہے بہت بڑا حق ہے لیکن جتنے بڑا حق ہے اتنی بڑی ہماری طرف سے کوتا جائے بڑی کوتا جائے یہ تو شادی زندگی کے لئے رہبری جنے والا ہے قرآن کریم اور آخرت میں شفادش کرنے والا بھی ہے دنیا میں رہبری بھیے گا اور آخرت میں شفادش بھی کرے گا اپنے پڑھنے پڑھانے والاوں کے لئے اس کی فکمت کمنے والاوں کے لئے اس لئے صحابہ کرام نے اور بعد والے لوگوں نے اس کو مضبوطی سے فکر آئے خطب عثمان رضی اللہ تعالیٰ لوگ کی روایت مشہور ہے خیر و کمن تعدم اور قرآن آمان نمو حدیث کی طرح ایک تعبی تھی انہوں نے یہ حدیث سنی حضر عثمان سے کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں نے اپنے آج کو قرآن کی خدمت میں لگا دیا ان کے خشاف سے بتاتے ہیں کہ دنزمان کی زمانے سے لے کر حجات عثمانی عثمانی تک میں اسی خدمت میں رہا وہ جب پینتیس سال لوگوں نے اندازہ رہے ہیں بس جب یہ حدیث ہوں گی تو قرآن کی خدمت میں آسنا لگا اور پینتیس سال تقریف انہوں نے لگ رہے ہیں کیوں؟ یہ بڑی بات ہے کہ تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن قریب گوشی کے ہوشی کا ہے لیکن اب تو یہ بات ہے سننے سنانے کی رہ گئی ہے سننے سنانے کی رہ گئی ہے کہ سننے سنانے کی رہ گئی ہے کہ سننے سنانے سے پوش ہو جاتے ہیں حالانکہ جس کا بڑا حق ہے کہ جس کی تلاوت بھی کی جائے جس پر عمل بھی کیا جائے اور جس کے بتائے ہوئی حصولوں کو اور اس کو بتائے ہو رہنبری پر اپنے آپ کو فابند کیا جائے اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگی جائے کہ ہم کو وہ راستہ بتا جو ہم کو اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے اور رسول کے ذریعے سے ہم کو بتا جائے یہ حق ہے اس کا جب یہ حق ادا ہو جائے گا تو زندگی کے ہر مقصد میں اللہ کا امیابی جائے اس لئے کہ حدیث پاک میں ہے اس کتاب کے ذریعے سے اللہ بہت سی قوموں کو اوپا دے جائے گا ان کو عزت دے گا ان کی بلتری اللہ شاکت کرے گا اور بہت سے لوگوں کو اس کی وجہ سے پچھت بھی کرے گا اللہ ہی خافض اور رافع ہے اللہ بلندی دینے والا ہے نیچے کرنے والا ہے عزت دینے والا ہے عزت دینے والا ہے لیکن اس کا مدار اللہ کی کتاب پر رکھتا گئے یہ تو اللہ کی کتاب کو اپنائیں گے پڑھیں گے پڑھائیں گے عمل کریں گے اپنی زندگی وہ اس کے مطابق جالیں گے تو اللہ تعالی ان کو اوپا دے جائے گا وہ جو ان کو چھوڑ لیں گے وہ نیچے جائے گے ایک قائدہ اپنی زندگی اپنی زندگی ان اللہ یرفو بہذا پر عمل کیا اور اس کی دعوت دی اس کی تعلیم دی یہاں تک کے زمین پر اس کی لئے جگہ بنا دی تو حق تعالی تعالی نے ان کو اوپر کر دیا عزت دی دی دنیا کی عزت بھی دی آخرت کی عزت بھی دی کیوں؟ انہوں نے ان کو اپنا مقصد دانا اس لئے اس قرآن شریف کا بڑا حق ہے جب اس کا حق عدا ہوں گا تو عزت تعالی ہر مقصد میں کامیابی دے گا قرآن شریف حق عدا ہے تیرے اوپر پیروی کام کہ تو اس کی پیروی کام تو اس کی پیروی کام پھر جو بھی مقصد ہو وہ اللہ سے حاصل کر کہ یہ بڑی نعمت ہے بڑی طاقت ہے اس کے اندر اور اللہ نے اس کو بہت آسان دیا اور اس کی وجہ سے زندگیوں میں بڑا انقلاب آیا کہ جو لوگ جن کی زندگی بلکل گری ہو لی تھی کتاب کی وجہ سے اور کتاب کی پریمان لاکر اس سے تقاضی اور فرمک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو موشہ بنائی کہ جو لوگ داکو تھے ہار کاٹ کرنے والے تھے اللہ نے ان کو اس کتاب کی وجہ سے دنیا کا رہبر بن گئے وہ دنیا کے رہبر بن گئے دنیا کو رہبر بتانے والے بن گئے اور اس کتاب کی وجہ سے کہ وہ بلکل گیر ہوئے تھے کہ وہ تو تعلیم افتا ہو گئے افتا ہو گئے یہ کتاب ہے کہ اتنی بڑی اس کتاب کی تاثیر ہے اور اس کے آسانی اتنی ہے اس کی تاثیر دیکھو اس کی آسانی دیکھو کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں یہ محفوظ ہوتا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں یہ محفوظ ہوتا ہے کہ ہمارے احمدوں کا یہ سرمایہ اور ہماری یہ بڑی دولت اتنی بڑی دولت ہوتے ہوئے بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں یہ محفوظ ہے یہ اس کا کمال ہے یہ ہم یہ اس کا کمال ہے اس کی خوبیاں ہیں یہ اس کی خوبیاں ختم نہیں ہوگی اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ ختم نہیں ہوگی اور بار بار بڑھنے کی وجہ سے یہ پرانا نہیں ہوگا دوسری جتنے مضامین ہیں ایک مرتبہ پڑھے تو دوسری طرح پڑھنے بوجھے نہیں کرتا لیکن پران سے جو پڑھے تو اس کے پڑھنے سے تقید میں ملاج اور اختہار نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے دل خراب ہو گئے ہمارے دل خراب ہو گئے کیونکہ بیمار آدمی کو اچھا کھانا ہو لذیذ کھانا ہو خوشبودہ کھانا ہو اس کو اثر نہیں لگتا اس کی تقید دھر کے لیے کہ میں نہیں کھا کرتا تو اثر لوگ کھانے کا خوشب نہیں ہے تلکہ کھانا وہ اس کی تقید کا خوشب اسے ہمارے دل بگر رہے ہیں اس کا علاقی یہی کہ اپنے آپ کو اس کتاب کے پیچھے لگائیں اپنے آپ کو اس کتاب کو پڑھیں اس کا بڑا حق ہے لیکن جتنا بڑا حق ہے اتنے ہی بڑی حق تنپی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے بس بچوں کو پڑھا دیا اللہ کے بچوں کو پڑھانا ہے ہی ہے کیونکہ ہر آدمی کی اولاد اس کے پاس اللہ کی امانت ہے امام غزاری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کی اولاد اس کے پاس اللہ کی امانت ہے وہ اس امانت کو ضائع نہ کرے جاتا ہے اسے کمانے کے لیے کہ ان کو دنیا میں لگا رہے ہیں بلکہ ان کو قرآن کی فکمت میں دین کی فکمت میں لگا رہے ہیں اور زور روزی اللہ نے لکھے ہیں وہ تو اللہ دیکھے رہے گا وہ جو نہیں لیتی ہے وہ نہیں ملے گی یہ نہیں کہ اپنے روزیوں کی وجہ سے روزیوں کی وجہ سے اپنا روح بدل جاوے اور کتاب کو بھول جاوے کہ پھر کوئی برکت نہیں لے گی اس لیے کتاب کو شام سے رکھو کتاب کی رہبری میں اپنی زندگی بلاری ہے تو مسلمانوں کے لئے تو برکت بھی ہے دنیا میں اور آفرت کا بدلہ بھی ہے ان کے لئے دوہرہ انام ہے کہ ان کو اللہ ان کے اعمالوں کی وجہ سے دنیا کی برکتیں دے گا اور آخرت کی برکتیں دے گا آخرت کا بدلہ دے گا اور وہ بدلہ فانیلی ہو کہ آخرت کو بقا ہے آخرت بدلہ بھی ہے اور اس بدلے کو بقا بھی ہے کہ جو بدلہ ملے گا وہ صدہ صدہ چلیلے گا اس لئے قرآن کریم سے تاتوں رتنا اس کو پڑنا قرآن اس ورامر کرنا اس کی اشارت کرنا یہ سب ہماری دنے کے ہماری ذمہ ہے اسے تاتوں کی حوالے کرتے ہیں بلکہ بچوں سے زیادہ اس کے حفظار بڑے ہیں کہ ان کے ساتھ تاتوں کیا اس کی تلاوت کا احتمام کریں قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تاقید فرماتے تھے کہ اس کا احتمام کرو اس کی مگرانی کرو تاہدو ہادا القرآن تاہدو ہادا القرآن اس قرآن کی نگرانی کرو نہیں تو یہ شینوں میں سے نکل جائے گا یہ سب کے لئے ہیں یہ احتمام کرنے والوں کے لئے ہیں ورام کرنے والوں کے لئے بھی ہیں کہ اگر وہ پڑنا چھوٹ لیں گے تو وہ ایسا بھول جائیں گے کہ دیکھ کے بھی نہیں پڑھتا کریں ہاں دونوں پاتے ہوں تھی بھول بھی جاتے ہیں وہ دیکھ کے پڑھنا بھی نکل جاتا ہے اس نے فرمایا کہ اس کے نگرانی کرو اس کو شیکھو اس کو شکھاؤ اس کو پڑھو اس کو پڑھاؤ یاد کرو یاد کراؤ اس سے بہت کوئی دولت نہیں ہے اس کی بڑی دولت نہیں ہے حضور احنام کے حساب سے بھی چیز پر بڑا عجل ملتا ہے کہ ایک ہر اپر دس لے کی یہ تو کم تے کم ہے کم سے کم ذاکتے کی بات ہے ذاکتے کا احنام یہ ہے کہ ایک ہر اپر دس لے کی ملی باقی اس کے جو احنامی بدلے ہیں وہ زیادہ ہے بطول احنام کے جلے سورہ یاچن پڑے تو دس پر ان کا شواب ملے یہ احنام ہے یہ احنامی بدلہ ہے بلنہ ذاکتے کا تو یہ ہے کہ ہر ہر اپر دس لے کی ملے لیکن یہ نہیں ہے جو مثال کے طور پر کہ سورہ یاچن پڑے تو اسے تس پران کا شواب ملتا ہے جب سورہ یاچن پر تس پران کا شواب ملے گا تو پورے پران کا کتنا ملے گا اس کی درگی دیئے کہ اس کو پڑے ہیں اور روز پڑے ہیں اس کو اس کو نہ چھوڑیں کہ قیامت میں یہ شکارش ہی ہوگا پڑھنے والوں کے لئے پڑھانے والوں کے لئے عمل کرنے والوں کے لئے اور جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو قرآن قریب ان کے خلاف ہوگا حتیٰ کے درگان میں دعویٰ رکھے لے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے چھوڑ دیا ہے اس لئے قرآن شریف سے لنے کی لنی کی بات ہے کہ شکارشی بھی ہوگا اور مقابل بھی ہوگا اللہ کے سامنے کہ انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا اس سے روزانہ معمول بنا کر اس کو پڑھنا چاہیے روز روز پڑے ہیں اس کو شروں میں مشیدوں میں شفروں میں حضروں میں روز اس کو پڑے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ کم سے کم سال میں دو مرتبہ قرآن شریف ختم ہو یہ تو قرآن کا حق ہے یہ تو قرآن کا حق ہے جیسے کسی کے قرص کا حق ہوتا ہے کہ اتنے مدت میں دے لو ایسے کم سے کم دو مرتبہ قرآن شریف ختم ہو شال میں یہ قرآن کا حق ہے دو دفعہ بھی قدل نہیں ہوا تو قرآن شریف کا حق مارا ہے یہ کم سے کم بات ہے ورنہ تو یہ تو ہر وقت پڑھنے کی جیسے ہیں ہاں کہ ہمارے گھروں میں ہماری مسجدوں میں یہ تعدہ رہے اللہ کا شکر ہے ہماری علاقے میں یہ بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کی طرح سوچو دلائی ہیں پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں بڑی اس کی چیزہ ہے دوسرے جگہ سے لوگ آتے ہیں ہماری علامتوں میں دیکھتے ہیں لوگ پڑھتے ہیں رمضانوں میں تو پڑھتے ہیں تو چیزہ ہے پھر چھوٹا ان کو پڑھنا نہیں آتا تو حیرت سے دیکھتے ہیں ہاں ہاں نسید میں ہمارے رمضان میں کیونکہ تو قرآن پڑھنا ہے یہ تو اور لوگ پڑھتے ہیں اللہ کا اینام ہے اس اینام کا شکریہ آئی ہے کہ اس میں آگے پڑھیں پڑھنے میں بھی پڑھانے میں بھی بچوں کو عزت بھی کنا ہوئے بچوں کو عالم بھی منا ہوئے اگر عالمی نہیں بنا ہوئے تو قرآن شریف باقی نہیں رہے گا تو سٹھ زندر میں ختم ہو جائے گا ہاں یہ دیکھت قرآن پڑھنا نہیں ہے صرف بلکہ قرآن کی حضرت اس کے لئے ہے کہ جس نے قرآن شریف کو پڑھا حرام جانا ان تیسوں کے ساتھ قرآن شریف کی حضرت ہے ان تیسوں کے ساتھ قرآن کی حضرت ہے اس کو پڑھا اوثرت اور عمل کیا اس کے مانت آپ کو تاتھ کرائے جائے گا کہ وہ پڑھے بھی اور عمل بھی کرے دوایت میں دونوں آتے ہیں کہ پڑھنا بھی ہے اور اس کو عمل کرنا بھی تو عمل تو جب کرے گا جب اس کو سیکھے گا پڑھے گا تب عمل کرے گا سیکھے کرنے سے تو پڑھنے کا سواب ملتا ہے اور اس کو سیکھنے سے اس کے تقادے معلوم ہوتے ہیں کہ قرآن شریف ہم سے کیا چاہتا ہے اسے اس کا سیکھنا ہے وہ یہی ہمارے لئے شخص سے بڑی دونہ ہے دنیا میں ایک ہی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کو یاد کرنے والے اتنے ہیں جس کے پڑھانے والے اتنے ہیں اور اس کا یہ ہے کہ یہ حرف اب تک محفود ہے اور آخر تک محفود رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اور قرآن کریم پر عمل کرنے معنوں کو بلند کرنے کا ذمہ بھی اللہ نے لیا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَوْا بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَدَوْا بِهَاقِنًا ایک قوم کو اللہ ان سے بلند دیا اوپر دیا ہے اس پر عمل کرنے کیا اور جو اسے نہیں کریں گے ان کو لیشے کریں گے اللہ کے اللہ سے کسی کے کوئی اتنے نہیں پس اللہ سے تعلق کے لئے ہم کو یہ بھی دو چیزیں دی گئی ہیں ایک اللہ کے کتاب ملی ہے ایک اللہ کا رسول ہے ایمان معنوں پر خاص یہ ہم ہے اللہ نے احسان بتایا تَقَدْمَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُمِّنِينَ اِجْوَعَ سَفِيْهِمْ رَسُولِ اللہ نے مسلمانوں پر تو خاص طور سے احسان کہا ویسے تو احسان سفر ہے کہ میں حضور صلی اللہ صلی اللہ رحمت العالمین آپ کے رحمت العالمین ہونے کی وجہ سے سفر احسان ہے سفر تبقیلے اس رحمتوں کا ظہور ہے ورنہ پہلے در مانے میں جب نبی آتا تھا نبی اپنی بات رکھتا تھا جو مانتے سے وہ کامیاب ہو جاتے تھے جو نہیں مانتے سے وہ حلق ہو جاتے پھل کو دو ٹوپ حیثہ ہو جاتے کہ ماننے والی کامیاب نہ ماننے والی حلق اور کسی کو پاکے کے لئے رکھتے تھے حق وہ بات نہیں ہوگی حضور کو رحمت بنا در دیا اور امت کو ذمہ دار بنایا اپنے نبی کی کاموں کو اپنے نبی کی کتاب کو اپنے نبی کی دعوات تعریم شرط ہی جو کہ یہ خود نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے اور ان کو سنتوں کی اشعاد کریں گے یہ دین پڑھیں گے یہ دین کی اشعاد کریں گے اس لئے میرے رعیو اتھے کر لینا تو یہ کام ہوا اب دل سے کر کے اس کو سمجھنا اس پر عمل کرنا یہ دوسرا فاہ اتھے بھی ضروری ہے اتھے کر کے اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ وہ جلدی سینے میں سے نکل جاتا ہے حدیش میں کہ اس کی عادت اس کی عادت سے نگلانی کیا کرو کہ یہ بہت جلدی سینے میں سے نکل جاتا ہے مثال کی ہے جیسے اونٹ کسی زمانے میں لوگوں پر ہونٹ ہوتے تھے اونٹوں سے کام لیتے تو جیسا گاڑیوں کی پارکنگ ہوتی ہے ایسا اونٹ کو بٹھا کر اس کا گھٹنا مان لیتے تھے پارکنگ یہ اونٹوں کی کیا کہ اس کا خودنہ نہ باندے تو اونٹ تک جائے گا جنگلنے تو دہا جسے قرآن کی نگلانی نہیں کرو گے تو وہ بھی اس چینے میں سے نکل جائے گا حمل میں سے بھی نکل جائے گا اس لئے کچھ کی نگلانی کرنے ہے اس پر عمل کرنا ہے کچھ کی دعوت دینے ہے اس کو چیفتنا سکھانا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے ان جلسوں کا یہی مسئلہ ہے یہ جلسے ہوتے ہیں یہ ترگیر کے لیے ہوتے ہیں زندگی کی زندہ داریوں کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں رواجی نہیں ہے اس کو رواج نہیں بنانا ہے بلکہ یہ جلسے جو ہیں سب کو جوڑ جار کر کے اپنی اپنی زندگی کی زندہ داریوں کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں یہ ہماری زندگی کیا زندہ داریاں کیونکہ دنیا زندہ داریوں کے پورا کنی کی جگہ ہے اور آخرت بدلا پانے کی جگہ ہے جو زندہ داری پوری کرے گا وہ بدلا پائے گا جو دنمیداری نہیں پولی گا اسے کیا بدلہ ملے گا اس لئے اس کو پڑھنا سکھنا سکھانا اپنے اولادوں کو دیندار بنانا یہ دنمیداری ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اے ایمان والو اپنے احل ویال کو دوست سے بجاؤ دوست سے بجانے کا کیا راستہ ہے حضرت علی فرماتی ہے آیت کی تفصیل میں کہ دوست سے بچنے کا یہ راستہ ہے اس کو شکھو اس کو شکھاؤ تاکہ یہ عمل میں آلے گا جب یہ عمل جائے گا زندگی عمل میں پڑا جائے گی سبید دوست سے نجات ہو جائے گی اور کوئی راستہ نہیں ہے مجھو صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خدا کی قسم مرنے کے بعد برنے کا فکانہ یا جنت ہے یا دوست ہے یہ قسم کیا پر پرمائے کہ میں یہ بات قسم کیا پر کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد مرنے کے بعد بندے کا فکانہ یا جنت بندے یا دوست پر یا ادھر یا ادھر ایک ناظر بات ہے اس لیے اپنی جمعیلہ یہ لیے کہا اپنے آپ کو اپنے حلیات کو دوست سے بتاؤ تو دوست پرانے کا یہی راستہ ہے جنداری کا پرندر پیدا کرنا عدد کے حکموں پر چلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو شیسنا اور اپنے زندگی کے اٹھالنا کہ ہمارے گھروں میں ہمارے مجیدوں میں ہمارے معافل میں تین بنے تین رہے یہ ہماری ذنبہ لائی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ادا فرما دی مداریس کو وجود دیا وشاجد کو وجود دیا اور ایک کام کو وجود دیا یہ بڑا احسان ہے بڑا احسان ہے زندگی میں شعور پیدا کرنے کے لیے وقتاً ذنبہ لائیوں سے آگاہی کے لیے یہ بڑا احسان ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اسے کوئی سال بھر کا یہ پولوگرام بنانے چاہیے بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کا نبی کے طریقوں کا بابن بنانا اس کو شیفنا سکھانا اپنی زندگیوں میں لانا یہ ہماری ذنبہ داری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت بنانے کے لیے دی ہے دنیا کی زندگی آخرت بنانے کے لیے دی ہے دنیا ہمارے دیئے ہے وہاں آخرت کے لیے حدیث شریف میں یہ کہیے کہ اِنَّتْ دُنْيَا خُلِفَقْ لَكُمْ بَإِنَّكُمْ بُلِكُمْ لِيَا آخرت دنیا خود اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے یہ تو انہاں میں ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں تمہارے نبی کے لیے لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا دیا یہ دعوت ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا دیا تو آخرت پیدا کرنے کا یہی سامن ہے اللہ پر ایمان لانا پھر اللہ کی باتوں کو شکنا اللہ کی باتوں کو شکانا اس کو اپنی زندگی ویڈا کر دوسروں کو اس کی تعاوت دینا یہ آخرت بننے کا سامن ہے جس کی آخرت دنے گی وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے جس کی آخرت ازر گئی وہ ہمیشہ کے لیے نہ پاہ اس لئے اپنے اپنی زندگیوں وہ برباد کرنے کے وجہے مقصد پر ڈالنا یہ پڑنا بھی ہے پڑانا بھی ہے اور ان کاموں میں مدد دینیے کہ اس کی مدد کریں تاکہ یہ کام آگے سلسلہ رہے ایک دوسرے کو تدگی بھی دیں اولاد امانت ہے مال امانت ہے مال جو دیا ہے وہ بھی امانت ہے اولاد جو دیا ہے وہ بھی امانت ہے اس امانت کا کیا حق ہے کہ مال کہ مال صحیح مطلب میں گزرے مال کا احتمال صحیح ہو مال کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کے لیے قیدہ دیا مال کو مال در بننے کے لئے بھی پیجر دیا مال کو حقوق ادا کرنے کے لئے پیجر دیا کہ مال زندگی کا بہترین سہارہ ہے حدیث نعم المونہ کہ مال زندگی کا بہترین سہارہ ہے کہ اسے عقل کی حاجتیں بھی پوری ہو جائے گی اسے حقوق پیادہ ہو گیا اسے عبادت بھی ہوگی کہ مال زندگی کو بہترین سہارہ ہے تو مال یہ بھی اس کے لئے دیا ہے آخرت بنانے کے لئے اور آخرت کیسے بنے گی اس کے طریقے طور طریقے سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیڑا اور کتاب ہدا یہ نظام الہی دنیا کے اطباب دیئے تندرسیاں کی زندگیاں کی اور یہ زندگی سے آخرت کیسے بنے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نبی اور رسول یہ بڑا آئیسہ ہمیں اس کا جتنا بھی ہم شکر تلے کم ہے کہ اپنے آپ کو پابند کریں اپنے آپ سے پابند کریں اور ہر کام میں ہر بات میں پہلے دین ہو کھانا ہو کمانا ہو پیانا ہو جو بھی ہو اس میں پہلے دین ہوگا دین ہوگا تو برکت ہوگا دین نہیں ہوگا لالج کی وجہ یہ دنیا کے سمیٹ میں مح reminder لگایا کہ دنیا اللہ دے لے گئے برکت نہیں ہوگی دنیا دی لیتے لیکن برکت نہیں ہوتی جب برکت نہیں ہوتی تو وہ اسے اور جانوں میں پھج آئے اس لئے اللہ تعالیٰ سے دین مانگنا ہے تاکہ دین دنیا کے ساتھ ملے دین جو ہے وہ دنیا کی رحبت ہی کرے گا کہ دنیا کو کھنٹے لینا ہے دنیا کو کھنٹے چلانا ہے دنیا میں کھنٹی چیرانا ہے دین ہمارا رحبت ہے اس لئے رحبت کے بجرے اگر کوئی جائے گا تو فٹک جائے گا فٹک جائے گا اس منزل کو نہیں پہنچے گا اس لئے میرے بھائیو اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کرنا ہے رات کا دین دین کا دین غریبی کا دین ہر حال کا دین ہوتا ہے جیسے ہر بطن کے حصے روح ہوتی ہے تو بطن کا ہر حصہ کام کرتا ہے اس طرح زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے ہر حال میں دین ہونا چاہیے کہ زندگی کی ہر حالت دین بڑھیں اس لئے دین کو حاضر کرنا یہ ضروری ہے دین کو اپنے زندگیوں میں لانا دین کو اپنے معاول میں لانا یہ ضروری ہے اس کے بغیر اللہ کو راکی کرنا مشکل ہے حضر نے آسان کرتی آئے اس لئے بھائیوں اس لئے سے یہاں آنا ہے اس لئے سے یہاں بیٹھنا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اہلویال کو دین سکھائیں گے اور دین پر قائم رکھیں گے ان کو اپنے آپ کو بھی دین پر قائم رکھیں گے اس لئے سکھانے کے ساتھ اور دینی کاموں کے مددگار بنے دینی کاموں کے مددگار ہیں دین پر چلنا بھی ہے اور دینی کاموں کا مددگار بھی بننا ہے تامن اس کو کہتے ہیں تعمل یہ دین کے تعمل کے مدد کر بنا تاکہ دین وہ اللہ تعالیٰ فروغتہ کامل اللہ تعالیٰ مجدد اور آپ کو اس کی تطریقہ کامل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکا الحمد کلہو و لکا حکر کلہو و لکا الملک کلہو ضیع دیکل خیر کلہو اللہم علیکہ یرجع لمر کلہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف لہو لہو الملک و لہو الحمد و یحی و یعید و 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 اللہم حیرہ 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 اشتا كبول فرمان اس کے خیر کو فوری علمی حsyم فرمان کام کرنی وانو کو محلت کرنی وانو کو فرمانی وانو کو اکل مقبول بندوں میں آقل فرمان ہے اللہ ہم سب کو اکل مقبول بندوں میں آقل فرمان دنیا کی فتنوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمان آخرت کے ادعاء سے بھی پوری پوری حفاظت فرمان تین دنیا وی آخرت ایسے ہم سب کو مارا آقل فرمان توسر میں ہوتا 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 ہے